ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدر آباد ایجن ڈاکٹر جمیل ایمن نے کہا ہے کہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود بھارت نیحت کشمیروں کے حوصلے پس کرنے میں بڑی طرح ناکام ہو چکا ہے ظلم و جبر کی سیارات کا انقریب خاتمہ ہوگا انشاءاللہ کشمیر میں ازادی کا سورج بہت جلد طلوع ہوگا ان خیالات کا احسار انہوں نے یوں محسسان کشمیر کے موقع پر خصوصی پیغام میں کیا ڈاکٹر جمیل ایمن نے مزید کہا کہ بھارتی پوجھ اور انسان دشمن موڈی پولیسیز بھی نیحتے اور مظلوم کشمیریوں کے عظم استقلال کو متضلل نہ کر سکی انہوں نے کہا کہ بھارت کو اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جنگ اصلے سے نہیں خوصلے سے لڑی جاتی ہیں ایڈیشن آئی جی پولیس ہیدر آباد ریجن ڈاکٹر جمیل ایمن نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر کا زرہ زرہ ہماری لیے کہہ کشاؤں سے کہی زیادہ روشن ہے انہوں نے کشمیری قوم کے انتحق جدو جہت اور عظم و حسنے کو زبررز خراج تحسین پیش کیا انہوں نے مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور کشمیری عوام کے خلاف بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کی سخت لفظوں میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور اس شہرک کو دشمن کے پنجس تبدال سے آزار کرانے کے لیے کسی قربانی سے دریق نہیں کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدرباد ریجن کی میڈیا سیل کے جاری کا دعالمیہ میں کہا گیا کہ مقبودہ کشمیر میں مظالم بے گناہ نوجوانوں کی شہرت اور کئی سالوں کے محاصرے کی باوجود کشمیری عوام میں آزادی کا جذبہ بڑھ رہا ہے جس پر وہ کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ترجمان ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیدرباد ریجن